السلام علیکم ناظرین ناظرین اس اپیسوڈ کے آغاز میں ہمیں ایلپ ارسلان مرکزی خیمے کے پیچھے ایک درخت کے نیچے بیٹے ہوئے دکھائے جاتے ہیں ناظرین ایلپ ارسلان کچھ سوچ رہے ہوتی ہیں اور اپنی تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے اسے زمین پر بار بار مار رہے ہوتی ہیں اسی دوران اسے وہ منظر یاد آنے لگتا ہے جب اس نے واسپوراکان کلے میں آکچہ خاتون کو کھڑکی سے یہ تمام منظر دیکھتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ آکچہ خاتون سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے کہ واسپوراکان کلے میں میں نے آپ کو دیکھا کیا تم اس سے چھپا رہی ہو اپنی بات پر بھروسہ نہ ہونے اور غدار شمار کیے جانے کی بجائے ناظرین یہ الفاظ آکچہ خاتون کے ہوتی ہیں جب آکچہ خاتون کے گلے پر ایلپ ارسلان نے تلوار رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے سب کچھ سچ سچ بتاؤ کہ آخر کار تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو ناظرین جس کے جواب میں آکچہ خاتون اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ مجھے اگر آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں ہے اور آپ مجھے غدار سمجھتے ہیں تو تو آپ میری گردن اڑا دیں آپ کے لیے میرا خون حلال ہوگا غدار شمار ہونے کی بجائے میں مرنا پسند کروں گی ناظرین یہ تمام منظر ایلپ ارسلان کو یاد آ رہا ہوتا ہے اور ایلپ ارسلان اس منظر کو یاد کر رہے ہوتی ہیں ناظرین ایلپ ارسلان کافی زیادہ غصے میں ہوتی ہیں اور ان کے چہرے کی تاثرات سے معلوم ہوتا ہے اسی دوران ہم دیکھتی ہیں کہ اکنائی والدہ دور سے ایلپ ارسلان کی طرف آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ ایلپ ارسلان کافی زیادہ پریشان نظر آ رہا ہوتا ہے ناظرین جیسے ہی اکنائی والدہ ایلپ ارسلان کے پاس آتی ہیں تو ایلپ ارسلان سے پوچھتی ہیں اس طرح بیٹھے کہاں گم ہوئے جا رہے ہو بیٹا خیر تو ہے کوئی پریشانی تو نہیں ناظرین جس کے جواب میں ایلپ ارسلان کچھ دیر کے لیے تو خاموش ہو جاتی ہیں اور اپنی خاموشی توڑنے کے بعد وہ اکنائی والدہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ اکنائی والدہ ہر چیز میرے دماغ کو الجھائے ہوئے ہے اکنائی والدہ آخر کار مجھے کسی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی یا تو وہ گہرائی میں ڈوب جائے گی یا میں اسے کھینچ کر نکال لوں گا ناظرین جب اکنائی والدہ ایلپ ارسلان کی یہ بات سنتی ہے تو اکنائی والدہ جلدی سے ایلپ ارسلان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہے اور اپنی خاموشی توڑنے کے بعد وہ ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بیٹا بتاؤ مجھے کس چیز نے آپ کے دماغ کو الجھائے رکھا ہے اگر تم مجھے اس چیز کے بارے میں بتا دوگے تو شاید میں تمہاری اس کے متعلق مدد کر سکوں ناظرین کچھ دیر سوچنے کے بعد ایلپ ارسلان اکنائی والدہ سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ والدہ آکچہ خاتون جیسے ہی اکنائی والدہ آکچہ خاتون کے بارے میں سنتی ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور ایلپ ارسلان اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے اسے واسپورا کان میں دیکھا والدہ ناظرین جیسے ہی یہ الفاظ اکنائی والدہ کے کانوں تک پہنچتے ہیں تو اکنائی والدہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور اکنائی والدہ کہتی ہے تو پھر جو آپ کی آنکھوں نے دیکھا اس نے آپ کے دل میں شک کا بیج بوجھ دیا آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے ناظرین جس کے جواب میں ایلپ ارسلان اکنائی والدہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ والدہ پوچھا ہے اس سے لیکن اس نے کہا آپ کو دیکھنے میں غلطی ہوئی ہے انسان جو کچھ دیکھتا ہے اسے معلوم نہیں ہوتا ناظرین جس کے جواب میں اکنائی والدہ ایلپ ارسلان سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بسا اوقات بیٹا معلوم نہیں ہوتا بسا اوقات معلوم نہیں ہوتا آپ کو وہی نظر آتا ہے جو آپ دیکھنا چاہیں نہ کہ وہ جو اسے دکھائی دے بعض اوقات خصوصاً جب آپ کے دل میں کوئی شخص گھر کیے ہوئے ہو یعنی کہ آپ کے دل پر قبضہ کیے ہوئے ہو دو دکھنے والی ہر چیز اس سے ملتی جلتی نظر آتی ہے بارش میں بھی اس کی یاد آتی ہے اور ہوا میں اس کی آہت تمہیں محسوس ہوتی ہے ناظرین اکنائب والدہ کی یہ باتیں سن کر ایلپ ارسلان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں اور اکنائب والدہ اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں کہ اس کی خوشبو پھولوں کی طرح ہوتی ہے پھولوں کی طرح ہوتی ہے اس کی خوشبو آنکھ غلطی کرتی ہے لیکن دل غلطی نہیں کرتا میرے بیٹے ایلپ ارسلان اور جب بعد دونوں آنکھ اور دل کے بیچ میں اٹک جائے تو پھر تو آنکھوں کی بجائے دل پر بھروسہ کریں نہ کہ آنکھوں پر ناظرین اکنائب والدہ کی یہ باتیں غور سے ایلپ ارسلان سن رہے ہوتی ہیں اور خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتی ہیں ناظرین ایلپ ارسلان خاموشی کے ساتھ اکنائب والدہ کی باتیں سنتے جا رہے ہوتی ہیں اور اچانک اکنائب والدہ کی نظر کالینوں پر پہنچتی ہے اور اکنائب والدہ کہتی ہیں کہ بیٹا کالینے پہنچ گئی ہیں دیکھتے ہیں یہ وہی ہے جس کا ہم لوگ انتظار کر رہے تھے یعنی کہ وہ ایلپ ارسلان سے وہاں سے جانے کا کہتی ہے اسی کے ساتھ وہ ایلپ ارسلان کا کندے کو تھپتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو دیکھتی ہیں اور پیچھے ایلپ ارسلان دوبارہ سے اپنی سوچوں میں گم ہو جاتی ہیں اور اپنی سوچوں میں پڑ جاتی ہیں ناظرین اس کے بعد منظر تبدیل کر کے ہمیں سلیبیوں کا قلعہ دکھایا جاتا ہے جہاں پر کہ کاؤ منوس آکچہ خاتون سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اب بہت ہو گیا تم نے بہت زیادہ قلعہ یعنی کہ قبیلے میں جاسوسیاں کرنی اب جاسوسیاں ختم کر کے اصل مقصد دکھانے کا وقت آ گیا ہے اور اب جو مقصد میں تمہیں بتانے والا ہوں وہ مقصد بہت اہم مقصد ہے اور تم نے ایلپ ارسلان کی گردن میرے پاس لانی ہے ناظرین جیسے ہی کہ کاؤ منوس کی یہ باتیں آکچہ خاتون سنتی ہیں تو آکچہ خاتون پر کچھ دیر کے لیے سکتہ تاری ہو جاتا ہے اور وہ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہ کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ بابا اس کا کیا مطلب میں آپ کی بات کو نہیں سمجھی آپ ہی مجھے نہیں کہتے تھے کہ انتقام میں جلدی نہیں کیا جاتا آخرکار آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو کیا لگتا ہے میرے ایلپ ارسلان کو قتل کرنے سے سلجوکی ختم ہو جائیں گے بابا ناظرین یہ بات آکچہ خاتون کی سن کر کہ کاؤ منوس کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور کہ کاؤ منوس غصے سے آکچہ خاتون سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ تم سمجھ نہیں رہی ہو ماریا ناظرین اس کے بعد آکچہ خاتون کہتی ہے کہ آپ نے اسی لیے میری پرورش کی بابا کیا سب کچھ اسی لیے کیا تھا کہ میں ایک شہزادے کو قتل کروں بس اور پھر اور پھر آپ کو کیا لگتا ہے میرے ایلپ ارسلان کو قتل کرنے سے وہ مجھے زندہ چھوڑ دیں گے ناظرین آکچہ خاتون کی یہ باتیں سن کر کہ کاؤ منوس کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں 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 میں تمہیں کھونا برداشت نہیں کر سکتا یہ سن کر آکچہ خاتون کے کاؤ منوس سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تو اپنے درد اور خواہشات کو ہمارے عظیم مقصد کی راہ میں ہائل نہ ہونے دیں بابا میں آپ کو کہہ رہی ہوں ناظرین ایلپ ارسلان وہ کہتی ہے کہ صرف ایلپ ارسلان ہی نہیں بلکہ تمام سلجوکوں کا خاتمہ کریں گے آپ دیکھ لینا بابا ناظرین آکچہ خاتون کی یہ باتیں سن کر کہ کاؤ منوس کے چہرے پر ہنسی آ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہو تم معاف کرنا مجھے میں جلد بازی میں تھا مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا تھا کیونکہ میں نے اپنے جوان بیٹے کو کھویا ہے ہم دونوں کے اندر کی آگ کو تھنڈا کرنے کے لیے صرف ایلپ ارسلان کا خون نہیں ہوگا اچھا اس دنیا میں تمام ترکوں کا خون میں بہاؤں گا اپنے ہاتھوں سے جب تک میں تمام ترکوں کا خاتمہ نہ کر دوں تب تک مجھے چین کی نیند نہیں آئے گی اسی کے ساتھ وہ آکچہ خاتون کے گلے میں سلیب کو ہاتھ لگا کر اپنی عبادت والی نشانیوں کو کرتا ہے ناظرین اسی کے ساتھ آکچہ خاتون کے چہرے پر بھی مسکرات ہوتی ہے کہ کیکاؤ میلوس آخرکار میری بات کو سمجھی گیا ناظرین اس اپیسوٹ کا یہیں اختتام ہوتا ہے امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن 2.0 کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیو کی اپ ڈیٹس کا نوٹیفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس وندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ